احمدہ و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وکونو معا الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم منتسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و نبینا مولانا محمد المبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس لیے کہ اگر تم تقوی اختیار کر لیتے ہو یہ تمہاری کامیابی ہے اور اس کامیابی کو اگر کمال تک پہنچانا ہے تو سچوں کے پیچھے چلنا ہوگا اس لیے کہ سچوں کی جو تعلیمات ہوتی ہے ان تعلیمات میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے یاد رکھیے گا آج ہم ایک ایسے سچے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کی صداقت کے گیت دنیا صدیوں سے گا رہی ہے اس سچے انسان اس صادق انسان اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے اس بندے کا نام حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجلی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجلی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو لوگ بھی چلے دنیا شاہد ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے اور وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہوئے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا جو نماز پڑھتا ہے در حقیقت یہی وہ موقع ہے کہ جب اپنے رب سے وہ مناجات کرتا ہے اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے یعنی اسی کے ذریعے وہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے خواجہ غریب نواز کی صحبت میں رہنے والے اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے وہ تمام لوگ نماز پنجگانہ کے عادی ہوتے ہیں یاد رکھیے گا اسی لئے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام پر اپنی تعلیمات میں لوگوں کو اس بات کی طرف باور کر آیا اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ شریعت مصطفی کی جو پیروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے قانون پر چلنا یہی کامیابی کی دلیل ہے اور اسی کی بنیاد پر انسان آخرت میں بھی کامیاب ہوگا دنیا میں اچھا اور سچا مسلمان کہا جائے گا اور آخرت میں کامیابیوں سے وہ ہم کنار ہوگا آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کر رہا ہے آپ نے فرمایا جس کے اندر ایسا ہو کہ جودن کجود البحر کہ سخاوت ایسی ہو جیسے سمندر کی سخاوت ہے سمندر جس کو جو فائدہ دیتا ہے شکل دیکھ کر کے نہیں دیتا بلکہ فائدہ لینے والے آتے ہیں اور فائدہ اس سے اٹھا کر چلے جاتے ہیں تو سخاوت اور سمندر کے جیسی سخاوت ہو یعنی کہ یعنی ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے دریائے سخاوت جو ہے وہ بہ رہا ہو یعنی آپ جس کی کسی حد تک مدد کر سکتے ہیں بس مدد کرتے چلے جائیے تو اگر آپ کے اندر یہ عادت آ جائے کہ آپ لوگوں کے معاون ہوں مددگار ہوں اور دل کھول کر کے مدد کریں تو یہ ہے سخاوت وہ سخاوت جو سمندر والی سخاوت کہی جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر دیکھو کہ اس کے اندر شفقت کا شفقت شمس یعنی کہ جس طرح سے سورج لوگوں کے ساتھ سورج کی روشنی لوگوں تک پہنچتی ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا بس اپنی روشنی بکھیر رہا ہے جو بھی اس روشنی کے دائرے میں آتا ہے فیض یافتہ ہو جاتا ہے فیض پاتا ہے یعنی ہر ایک کو شفقت کی نظر سے سورج جو دیکھ رہا ہے ایسی شفقت انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ جہاں تک کہ اس کا پھیلاؤ ہو وہاں تک کہ انسان اگر فائدہ پہنچائے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کر رہا ہے آپ نے فرمایا اور توازو کا توازع الارو یعنی آجزی اپنے اندر جھکاؤ ایسا پیدا کرو جیسے زمین کے اندر جھکاؤ ہے کہ زمین کے اوپر آپ نجانے کودتے پھاندتے چلتے ہیں زمین کے سینے کو چیرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی زمین جو ہے وہ اف نہیں کر رہی ہے زمین آپ کو اپنے اوپر برداش کیے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ انسان اگر اپنے اندر آجزی ان کے ساری وہ زمین والی جو بچھی ہوئی ہے زمین وہ آجزی ان کے ساری اگر انسان پیدا کر لے اور چیزوں کو برداشت کر لے تو یہ سمجھ لے یعنی اپنے اندر صبر والی عادت پیدا کر لے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کر رہا ہے یقین جانی ہے جن لوگوں نے اپنے اندر یہ خصلت یہ عادت ڈال لی وہ دنیا میں کامیاب ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کہ ان پر کرم رہا تو حقیقت یہ ہے وہ جو ایمان والے جن کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جائیں تو وہ خود سمجھ لیں اس بات کا جائزہ لے لیں اور اس کے ذریعے وہ پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت فرما رہا ہے انسان اس بات کے لیے پریشان رہتا ہے یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں عبادتیں کر رہا ہوں میں ہر روز اللہ کی راہ میں نماز روزے سجود ادا کر رہا ہوں کیا اللہ تعالی مجھ سے محبت کر رہا ہے تو یہ دیکھیں کیا اس کے اندر سمندر والی سخاوت ہے کیا اس کے اندر سورج والی شفقت ہے کیا اس کے اندر زمین والی آجزی ہے اگر اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو پھر وہ ایمان والا سمجھ لے یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کر رہا ہے خواجہ غریب نواز نے یہ پیمانہ ہمیں بتا دیا اس پیمانے کے ذریعے ہم اس چیز کا جاہزہ لے سکتے ہیں آپ کی تعلیمات میں آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو صحبت الاخیار خیر من فعل الخیر اور صحبت الاشرار شر من فعل شر کہ یاد رکھو کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھو اچھے لوگوں کی کمپنیز میں آؤ آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں جتنا بیٹھ ہوگے یہ سب سے اچھا عمل کہا جائے گا اس لیے کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے اچھے ہو جاؤ گے وہی جو قرآن کی آیت ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اچھوں اور سچوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ سب سے اچھا عمل ہے یعنی سب سے اچھا عمل اس لیے ہے کہ جب آپ اچھوں اور سچوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو خود بخود آپ کا جو مزاج ہے وہ اچھا مزاج ہو جاتا ہے اور آپ کا رجحان اچھائی کی طرف ہوتا ہے آپ اچھا عمل کرنے لگتے ہیں نیکی کرنے لگتے ہیں نیکی کی راہ پر چلنے لگتے ہیں اس لیے سچوں کی اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ سب سے اچھا عمل ہے اور فرماتے ہیں اور بروں کی صحبت میں بیٹھنا یہ سب سے برا عمل ہے کیونکہ اسی بروں کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی دنیا بھر کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے میرے خواجہ نے فرمایا کہ اس سے بچنا چاہیے اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھو تو جو لوگ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کے عادی تھے تو وہ سب کے سب کامیاب ہوئے اور یہ باتیں بالکل روز روشن کی طرح دن کی دھوپ کی طرح سے آیاں ہے واضح ہے لوگوں کے سامنے کلیر ہے ہر انسان اس بات کو جانتا ہے اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے میرے خواجہ نے فرمایا اچھی صحبت اپناو اس لیے کہ یہ سب سے اچھا عمل ہے تو یہ بھی ایک نسخہ دے دیا کس طرح سے آپ نیک بن سکتے ہیں کس طرح سے آپ اچھے بن سکتے ہیں آپ نے فرمایا میرے خواجہ نے کہ انہ یاد رکھو اللہ والے جو زمین پر آباد ہے جگہ جگہ الگ الگ علاقے پر آپ نے فرمایا ہے کہ انہ العارفین آش موسن بے شک کہ یہ تمام اللہ والے جو عارف ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور اچھے بندے ہیں یہ تو سورج کی طرح ہیں یہ سورج کی طرح چمکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا اگرچہ اللہ والوں کی مخالفت کرتی ہے مگر ان کی عزت کو گھٹا نہیں پاتی اس لیے کہ وہ سورج کی طرح چمکتے ہیں جو جس علاقے میں ہے وہ چمک رہا ہے اور ہر روز وہ چمک اپنے حساب سے بڑھتی رہتی ہے اگرچہ لوگ اس چمک کو دبانا چاہتے ہیں مٹانا چاہتے ہیں مگر ایسا ہو نہیں پاتا ہے آپ نے فرمایا تنور العالم کل ہو اور انہی عارفین سے سارا عالم جو ہے سارا عالم چمکتا رہتا ہے یہی اللہ کے نیک بندوں کی روشنی سے عالم میں خوشبو ہے عالم میں روشنی ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ والوں سے ہمیں ایمانی روشنی ملتی ہے ہمیں ہماری روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے ہمارا باطن چمکتا ہے اس کی طرح میرے خواجہ نے شعرہ فرمایا دوستان محترم اب ذرا غور کیجئے میرے خواجہ نے وہ تمام نسخیہ مختصر تعلیمات ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھیں بہت ساری تعلیماتیں خواجہ بھری پڑی ہوئی ہیں تو میرے خواجہ نے اپنی تصنیفات میں ساری چیزوں کے طرف مکمل واضح طور پر اشارہ کر دیا کھول کر اشارہ نہیں بلکہ کھول کر بتا دیا ہے کہ جس کو انسان جن تعلیمات کو اگر اپنا لے تو وہ متقی بن جائے گا اور اپنائے گا جب متقی بنے گا وہ ساتھ ہی ساتھ وہ سچوں کے پیچھے چلنا اپنے لیے باعث فخر سمجھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواجہ غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین